ٹی ریکس جیسے خنخوار ڈائنو سار کے بازو اتنے چھوٹے کیوں تھے ڈائنو سارز برمنی اکثر فلموں میں ٹی ریکس نامی خنخوار جانور دہشت پھیلاتا دکھائی دیتا ہے لیکن حیران کن طور پر اس کے بازو بہت ہی چھوٹے نظر آتے ہیں ارجنٹائن میں سائزدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق انہوں نے ایک نئی قسم کے جانور کی دریافت کی ہے جس کا سر تو بہت بڑا ہے لیکن حجم کے حساب سے بازو بہت ہی چھوٹے ہیں اہم بات یہ ہے کہ اس دریافت میں سوال کا جواب بھی چھپا ہے کہ ٹی ریکس کے بازو کیوں چھوٹے تھے کرنٹ بیالو جی جنرل میں ان سائزدانوں نے لکھا ہے کہ شمالی پیٹاگونیا کے علاقے میں اب تک نامعلوم قسم کے کثیر دھانچے دریافت ہوئے ہیں میراکسس گیگاس نامی یہ جانور سار چھتیس فٹ لمبا ہے جس کا سر تو چار فٹ کا ہے لیکن اس کے بازو صرف دو فٹ لمبے ہیں سائزدانوں کا ماننا ہے کہ اس گوشت خور جانور کے چھوٹے بازو زندہ رہنے کے لئے فائدہ مند تھے اس تحقیق کی سربراہی کرنے والے جان کہنے لے کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ غیر معمولی حد تک چھوٹے بازو کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے دھانچے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پتھے نہائیت مضبوط تھے ان کا کہنا ہے کہ این ممکن ہے کہ بازو کی مدد سے یہ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں ان کو مدد ملتی تھی ان کے ساتھی محقق پیٹر میکوکی کہتے ہیں کہ دریافت ہونے والے جانور کے بازو اس کے سر سے بھی آ دے تھے اور ان سے تو یہ اپنے موں تک بھی نہیں پہنچ باتا ہوگا پیٹر کے مطابق ان کا بھاری برکم سر ہی دراصل ان کے شکار کا ہتھیار تھا جو کام سر کرتا تھا وہ چھوٹی قسم کے جانوروں میں بازو سر انجام دیتے ہیں میراکسس گیگاس کا نام گیم آف تھرونز کے ایک افثانوی کردار پر رکھا گیا ہے جن کا تعلق شارک جیسے دانتوں والی چھپ کلیوں کی قسم سے ہے سائنسدانوں کے مطابق یہ چار ٹرن وزنی جانور نوے سے سو ملین سال قبل دنیا میں موجود تھے اس دریافت کے بعد سائنسدانوں کا معنی ہے کہ دو اور اقسام جن میں ٹائرینو سورڈز اور ایبلو سورڈز کے بازو بھی اس سے ملتے جلتی وجوہات کی بنا پر ہی چھوٹے تھے جوریسک دور کے سب سے پڑے ڈائنو سورڈ ٹیرو سورڈ کے فوسل یعنی باقیات سکارٹ لینڈ کے جزیرے سکائی کی چٹانوں پر ملے ہیں پی ایش ڈی کی طالبہ ایمیلیا پینی نے سکائی کے ساحل پر قدیم چونے کے پتھر کی چٹانوں پر ٹیرو سورڈ کے نوکیلے دانتوں والے جبڑے دریافت کیے دوہزار سترہ کے اس ابتدائی دریافت کے بعد اب اس فوسل دھانچے پر ایک تفصیلی تحقیقی ریپورٹ جاری کی گئی ہے جریدے کرنٹ بائیالوجی میں شائع ہونے والے اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس اڑنے والے ڈائنو سورڈ کے پر دو اشاریہ پانچ میٹر لمبے تھے پی ایش ڈی کی طالبہ ندالیہ جگیلسکا کی سربراہی میں اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ سائنس کے لیے ایک نئی نو یا نسل ہے اسے سکوٹلینڈ کے ایک مقامی زبان گیلک سے ڈیریک چورکس کے آج کا نام دیا گیا ہے جس سے مراد ایسے رنگنے والے جانور ہیں جو اڑ بھی سکتے ہیں گلاسکو میں ہنٹیرین میوزیوم اور سکائی میں سٹیفن میوزیوم کے محققین کو اس ڈائنسور کا فوسل حاصل کرنے کے لیے چٹان کاٹنی پڑی یہ ایک مشکل اور شور مچانے والا کام تھا جسے پانے کی تیز لہروں کی آمد کے دوران سر انجام دیا گیا بعد ازہ یہ فوسل یونیورسٹی آف ایڈنبرہ لائیا گیا مگر اس کام کے لیے محنت ضائع نہیں ہوئی محقق نتالیہ بتاتی ہیں کہ ڈیریک ایک بہترین مثال ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پلینٹالوجی قدیم زندگی کے علوم ہمیں ہمیشہ حیرت میں مبتلا کرتے ہیں ٹیروسور کے مکمل فوسل بہت نایاب ہیں اڑنے والے جانواروں کے جسم بہت ہلکے ہوتے ہیں جیسے آج کے پرندوں کے وہ بتاتی ہیں کہ اس کے وجہ سے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں اور ان کے فوسل عموماً محفوظ حالت میں نہیں پائے جاتے ٹیروسور کا یہ فوسل مکمل اور اچھی حالت میں موجود ہے خاص کر اس کی کھوپڑی کی باری کیا اس کی مدد سے ایڈنبرہ اور سینٹ انڈریوز کی یونیورسٹیوں اور نیشنل میوزیمز سکارٹلینڈ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ڈائناسور کی بینائی بہت اچھی تھی اس فوسل کو نیشنل میوزیم سکارٹلینڈ میں دکھایا جائے گا اور اس پر مزید تحقیق کی جائے گی نتالیا کہتی ہے کہ ہم ڈیریک کا مزید تفصیلی مطالعہ کریں گے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ کیسے رہتے تھے اور ان کا رویہ کیسا تھا یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے سٹیف بروسٹ سکائی کے اس دورے کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے اسے ایک عالی سکارٹش فوسل قرار دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت محفوظ انداز میں موجود ہے ہم نے سکارٹلینڈ میں تیروسوار کا ایسا فوسل پہلے کبھی نہیں دیکھا اور یہ شاید اٹھارہ سو کی دہائی میں فوسل کی متلاشی میری ایننگ کے وقت کے بعد برطانیہ کا یہ پہلا بہترین ڈھانچا ہے اس کے حجم سے معلوم ہوتا ہے کہ تیروسوار ہماری سوچ سے زیادہ بڑے تھے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کریٹیشیس دور سے بہت پہلے کی بات ہے جب ان کا مقابلہ پرندوں سے تھا یہ بہت اہم پہشرفت ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ آپ کے ایک پسندیدگی کے اظہار سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے